ہلو نمسکار آداب ستنکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو دیش میں لوگ سبھا الیکشن جاری ہیں دو چرن ہو چکے ہیں دو مرحلے کی ووٹنگ ہو چکی ہے ابھی پانچ مرحلے باقی ہیں لیکن دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ایک تو یہ کہ کچھ سروے ایسا بتا رہے ہیں کہ بی جے پی کو اس میں بہت نقصان ہونے والا ہے دوسرا یہ کہ لو ٹرن آؤٹ ہے لوگ کم نکل رہے ہیں کیا کچھ ہے کیوں لوگوں میں بدلی پیدا ہو رہی ہے کیا نیتاؤں کی باتوں پر اب یقین کرنا مشکل ہو گیا ہے کیا موڈی جی جس طرح کی آہ موڑ دیتے ہیں اپنے کسی بھی ناکامی کو کیا اسے سنتے سنتے لوگ تھگ دائیں کیا راہل گاندی کے ذریعے چلائی گئی جو کیمپین ہے اس پہ پورا بھروسہ نہیں ہو رہا یہ یہ کئی سوالات ہیں کس وجہ سے لوگ اب بھی اس بڑی تعداد میں نہیں نکل کر کے آ رہے اور آگے آگے گرمی بڑھے گی اور گرمی بڑھنے کے چانس بوٹر ٹرن آؤٹ اور کم ہونے کے چانس ہیں کیا کچھ ہے نفرت اتنی بڑھ کر کے کہاں تک پہنچ گئی جہاں یہ کہا گیا موڈی جی نے کہا کہ ہندوں کی سمپتی چھین کر کے زیادہ بچے پیدا کرنے والوں کو دسپیٹیوں کو دے دی جائے گی منگل سوتر جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا سیکیور نہیں رہے گا سرکشٹ نہیں رہے گا تو یہ کیا کچھ ہے اس پورے چناہوں کے جو پرچار ہے اس کو کیسے دیکھا جائے کیا واقعا کوئی تبدیلی آنے والی ہے یہ بڑے بڑے سوالات ہیں سبی کے ہمارے آپ کے دماغ میں اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ خاص مہمان ہے رامپنیانی جی جو ممبئی میں رہتے ہیں میڈیکل بیک گراؤنڈ ہے لیکن بہت ہی بے باق انداز میں ساماجک سیوہ میں لگے ہیں رائٹر ہیں بہت سے کتابیں لکھی ہیں آر ایس ایس کو بی جے پی کو بہت نزدیک سے جانتے ہیں آپ نے انہیں الگ الگ چینلوں پر ہمارے چینل پر بھی کئی بار سنا ہوگا رامپنیانی جی ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ سمجھ دے رہے تھے ہیں بہت بہت خود رہا جہاں تک پرچار پہنچا ہے تو چرن ہو چکے اب تک آپ کو کیا صورتحال نظر آ رہی ہے آئندہ کیا امید کر رہے ہیں دیکھئے اس بار کے چناؤں میں مجھے کافی امید ہے کہ جو لوگ سمجھان کے سائیڈ میں ہیں آمازک نیائے کے پکش میں ہیں نویوکوں کو نوکری دینے کے پکش میں ہیں جو ستریوں کے بچاؤ کے پکش میں ہیں آدھیباسیوں کے عدیکاروں کے لیے ہیں ان کی جیت ہونے کی امید اس بار زیادہ ہے اور اس کے بیگراؤن میں میں زیادہ تر وہی بتاتا ہوں کہ جیسے ان کا جو ابھی منیفیسٹو آیا ہے کانگریس کا اس کے پہلے جو راہوی دادی نے دو یادکائیں نکالی ہیں اس سے دیش کے ماہود میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اور یہ تبدیلی ایک امید کی قرن بنتی ہے کہ پچھلے دس سال سے جس پرکار کی ایک تانہ شاہی سرکار کو ہم چھیل رہے ہیں جو سرکار نے یہاں کے آرثک پرسیتی کو بہت خراب کیا ہے ہمارا جو راجیتک محول ہے اس میں انسٹیٹویشنز کی آٹانومی اس کو بہت کمزور کیا ہے اور کمزور طبقوں پر جو ہونے والے اتیچار اور آرثک نیائیں ہیں وہ پہلے سے بڑھ گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آگے والے آنے والے چناؤں کافی ایک امید کے قرن لے کے آیا ہے اس میں سرکار بدلنے کی پوری امید ہے مجھے تو جی سرکار بدلنے کی آپ نے بات کہی اگر ایسا ہوا تو بہت لوگوں کو اس سے خوشی ہوگی یہ بات سامنے ہے اس لیے کہ اب خود بی جے پی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو ووٹر تھا جو ٹریڈیشنل ووٹر تھا وہ بھی باہر نہیں نکل رہا تو یہ ایک مایوسی اس طرف ہے اور ادھر کوئی تبدیلی کے چانس بظاہر نظر آ رہے ہیں آپ یہ بتائیے کہ راہل گاندھی نے جو کچھ وعدے کیے ہیں جس طرح سے انڈیا الائنس مل کر کے الیکشن لڑ رہا ہے آپ کچھ اندازے سے بتا سکتے ہیں کہیں کوئی ڈیر سو ووٹ بتا رہا ہے بی جے پی کے جو ڈیر سو سیٹے آ سکتی ہیں دو سو سے اوپر نہیں جائیں گی اس قسم کے اندازے الگ الگ لوگ بتا رہے ہیں دیکھیں میں بہت سارے سروے دیکھتے رہتا ہوں خاص طور سے یوگین ریادو جو پہلے سیفل آجس تھے اور ابھی رائی نیتک کارے کرتا ہیں انہوں نے کافی سٹینک ویشلیشن کیا ہے پوری پریسیتی کا پورے دیش کے آدھار پہ اور ان کے مزہ نسار بی جے پی کی جو پارٹی سپرنٹ ہے وہ ڈیر سو دو سو سے اوپر نہیں جائے گی ایسا ان کا انداز ہے ایک سو پتاست سے ایک سو سی کا تو مجھے لگتا ہے وہی ایک سٹینک ویشلیشن ہے جو ہمارے سامنے اپلپ ہے ابھی جو طریقے اپنا رہے ہیں موڈی جی اس میں اور کیا کیا آ سکتا ہے چونکہ اگر سرکار بدلی تو نہ صرف بی جے پی کے نیتا بلکہ وہ جو تو کی سرکار دو کے لیے سرکار جو کہی گئی جو بڑے پونجی پتی ہیں وہ بھی ان کو بھی ہو سکتا ہے بہت ہی مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آسانی سے یہ سب ہونے دیں گے دیکھئے یہ سرکار بدلی تو ابھی طب ہمارے لوگ تانتریک سادھن اتنے مضبوط تو ہیں کہ چناؤ کے مادیم سے جو آئیں گے اس کو سبھی لوگ سپورٹ کریں گے اس میں وہ جو کوئی شنکہ نہیں لگتی اور یہ جو بڑے بڑے ادیوک پتی ہیں وہ بھی اپنی نیتیاں نئی سرکار کے انمسار بدلیں گے بہاپاری کو تو کیا پروفٹ چاہیے جو سرکار رہے اس کے پیچھے وہ جانے کی کوشش کرتا ہے تو اگر سرکار بدلی تو بڑے ادیوک پتی بھی اپنی نیتیاں بدلیں گے یہی امبانی تھا پہلے یہ کانگریس کا بہت بڑا سپورٹر تھا ابھی بھی کوئی وہ اتنے بھی ویروت میں نہیں جاتا شیول ایک اڈانی ہے جس کا نام موڈی سے بہت زیادہ جڑ گیا ہے باقی ادیوک پتی تو سماج میں جو رولنگ پارٹی رہتی ہے اس سے اپنا سمی کرن جمع لیتے ہیں اچھا یہ جو نفرتی سیاست اب تک ہو رہی ہے اور اب تو بالکل سیدھے ہندو مسلم اور کہا یہ جا رہا ہے راہل غاندی جی کی طرف سے کہ اب ہو سکتا ہے بہت جلدی وہ دائس سے آسو بھی بہانے لگیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو مختلف اسٹیجز ہیں آپ سے پہلے بھی ہم نے دوہزار چودہ دوہزار انیس کی کیمپین دیکھی ہے موڈی جی کی اب اس بار میں کیا کچھ تبدیلی محسوس کر رہے ہیں جہاں تک بی جے پی کا چناوی پروپگینڈا ہے وہ چناوی پروپگینڈا تو بھی بھاجنکاری رہتا ہے دوہزار چودہ میں انہوں نے اچھے دن کا وعدہ کیا پندرہ لاکھ کا وعدہ کیا دو کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا ستریوں کی سرکشہ کا وعدہ کیا مہنگائی کم کرنے کا وعدہ کیا اس آدار پہ دوہزار چودہ میں انہوں نے پروپگینڈا کیا دوہزار ننیس میں پلواما اور بہالا کورٹ تھا اس کے باقی باتیں نہیں آئی اس بار ان کا انداز تھا کہ جو رام مندر بنا ہے اس کے آدار پہ ہندووں کا پولرائزیشن بہت ہو جائے گا پر وہ ہندووں کا پولرائزیشن دھوی کرن اتنا نہیں ہو رہا تو ابھی پھر سے وہ اپنی نفرتی باتوں پر اتر آئے ہیں جیسے میں آپ کو ایک ادھارن دوں کہ پہلے او یوپی کے آجتیناج جی کا بتا دوں یوپی کے مکہ منتری آجتیناج جی نے کہا کہ ہمارے یہاں جو اپرادی ہیں ان کو یا تو جیل ہوگی یا ان کو جہنم میں بھیجیا جائے گا خیر لوگوں نے جس کا زیادہ خیال نہیں کیا پر اس کے پیچھے ایک منشاہ تھی ایک پرکار سے اشارہ کرنے کی جہاں تک مریدر موڈی کا سوال ہے تو وہ تو اس میں بہت ماہر ہیں باتوں کو سامپردائی ترچ دینے کا سامپردائی تلچ دے کر ہندو مسلمان کرنے کا مسلمانوں کے خلاف کی راجتی کرنے کا تو انہوں نے پہلے وہ جو یہ اپنے بیہار کے پرانے مکہ منتری تے جس بھی آدھاؤ ان کا ایک آٹھ اپریل کا ویڈیو تھا جس میں وہ ہیلیکاپٹر میں مچھلی کھا رہے ہیں اور نو اپریل سے ہمارا جو پہتر ساون کا وہ چالو ہوتا ہے تو انہوں نے کہا یہ جو کانگریس الائنس ہے انڈیا الائنس ہے یہ ویسے ہی کر رہا ہے جیسے موگل راجہ کرتے تھے موگل راجہ ہندو راجہ پہرانے کے بعد ان کے مندری بھی توڑتے تھے تاکہ ہندووں کی بھاونائیں دکھیوں ویسے ہی یہ تیجس بھی آدھاؤ ہندووں کی بھاونائوں کو دکھانے کے لیے اس پویتر مہینے میں نان ویڈیٹیرین کھانا کھا رہے ہیں اب یہ پوری بات سچا ہی نہیں ہے سبھی لوگ نان ویڈیٹیرین نہیں چھوڑتے ہیں اس مہینے بہت سارے ہندو چھوڑتے بھی ہیں پر اس کو کہیں نہ کہیں مسلمان انگل لانا اور اس میں وہ گلتی نکالنا کی مغل راجاؤں نے مندر توڑے اب میں اس کے بارے میں بہت ویڈیو بنا چکا ہوں کہ مندر جو توڑے گئے تھے وہ دھرم کے کاران نہیں توڑے گئے تھے یا سختہ کے کامپیٹیشن میں توڑے گئے یا سمپتی کے لالاش میں توڑے گئے یہ بات میں اپنے بہت سارے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں تو یہ انہوں نے اس بات کو سامنے لانے کی کوشش کی اور اس سے وہ جو ان کا پورا طریقہ ہے کہ اپنے پروپیگنڈا کو ہندو مسلمان کے آدھار پہ لے آنا جیسے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا ہندووں کو بتانا کہ تمہارا تمہارا نقصان ہوگا یہ مسلمان تمہارے اوپر چھا جائیں گے تو اسی لئے انہوں نے کہا نا جن کے بچے زیادہ ہوتے ہیں یعنی جب بچے زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے سنکھے بڑھ جائے گی اور تم ہندووں کو وہ دبائیں گے تو یہ ان کی بات کئی یا پھر بلدیا جو گھسپیٹھیے ہوتے ہیں گھسپیٹھیے اب کون ہوتے ہیں اب وہ بانگلہ دیش سے کچھ لوگ آئے تو اس کے نام پہ انہوں نے تو ان کو دیمکتک کا عامید شاہا نے اب یہ گھسپیٹھیے ایک دیش سے دوسرے دیش میں جانے والوں میں دیکھئے تو بھارت سے کتنے ہندو کینڈا جاتے ہیں ہمیرین جاتے ہیں ویٹن جاتے ہیں اب یہ تو انتر راشت کی ایک طریقہ ہے جس میں لوگ ایک اچھے طریقے سے جیون جینا چاہتے ہیں ابھی وہ ڈنگ کی فلم آئی تھی شارف خان کی وہ اسی تھیم پر بنی ہوئی ہے کہ لوگ خود کی بہتری کے لیے ایک دیش سے دیش جاتے ہیں پر یہاں انہوں نے ایک لیبل لگا لیا کہ بانگلہ دیشی گھسپیٹھیے آئے ہوئے ہیں اور اس پر بھی میں نے ادھیان کیا تو پتہ چلا کہ یہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ کروڑوں کروڑوں بانگلہ دیشی یہ اسام میں بنگال میں خسائے ہیں تو انہوں نے اسام کا سروے کیا تو اس میں کیول 7 لاکھ لوگوں کے پاس 7 لاکھ مسلمانوں کے پاس ڈاکیمنٹس نہیں تھے باقی برابر وہاں کے ناگلی ہیں یہ بھی ایک جھوٹ انہوں نے پھیلا دیا کہ کروڑوں کروڑوں بانگلہ دیشی یہاں گھسپیٹھ کر چکے ہیں پھر ان کے لیے کہ جتنے زیادہ بچے ہوتے ہیں تو یہاں اسی بانگلہ دیشی میں اس موقع کا فائدہ لے کا بتا دوں کہ جو توٹل فرٹیلیٹی ریٹ ہے ایک مسلمان عورت کتنے بچے پیدا کرتی ہے ایک ہندو عورت کتنے بچے پیدا کرتی ہے اس کی جو گیپ ہے وہ ابھی 0.5 رہ گئی ہے یعنی مسلمان عورتوں میں 2.36 ہے اور ہندو عورتوں میں 1.96 ہے تو یہ گیپ کوئی زیادہ نہیں ہے اور یہ گیپ کم ہوتی جا رہی ہے تو زیادہ مسلمانوں کے بچے ہونا وہ بھی بات کوئی یہ نہیں ہے پر بار بار اشاروں میں وہ مسلمانوں پر کسی نرکیسی پرکار کا داگ لگانے کی کوشش کرتی ہی رہتے ہیں اچھا ایک بات بتائیے کہ کیا اس دس سال کی سرکار میں خاص طور پر موڈی جی کی سرکار میں ہندووں کو کوئی خاص فائدہ ہو پایا جن کو جن کا یہ اپنے آپ کو یہ مسیحات بتا رہے ہیں کیا واقعا ہندووں کا کچھ بھلا ہوا یہ بھی تو ایک سوال ہے نا سمجھنے کے لیے کون سے ایسی بھلائی ہوئی جو ہندووں کو ان کا پیٹ بھرنے کا انتظام ہوا ہو بچوں کی تعلیم کا انتظام ہوا ہو ہیلتھ کا انتظام ہوا ہو ہر آدمی کی ضرورت تو یہ ہے نا کیا ہندووں کا ہوا کازم بھائی ایک ایک چیز آپ کر کے دیکھیں تو ہندووں کا مسلمانوں کا دونوں کا بہت نقصان ہوا ہے مسلمانوں کو تو ڈبل نقصان ہوا ہے ایک تو آرکھٹ پریسٹی گری ہے اور دوسری انسیکیوریٹی اسورکشی تتا ان پر حملے بڑھے چاہتا ہندووں کا سوال ہے آپ دیکھئے کہ جو نوکریوں ہیں انیمپلائیمنٹ بیکاری اس کی در ابھی آٹھ تشملہ پانچ ہو گئی ہے پیشلے سال جو ابھی پیشلے چالیس سالوں میں سب سے زیادہ ہے اور آپ جو آرکھٹک انڈیکس دیکھیں تو آرکھٹک انڈیکس ایسا ہو گیا ہے Oxfam کی ریپورٹ آئی تو جو ٹاپ ون پرسنٹ لوگ ہیں ان کے پاس دیش کی چالیس پرسنٹ پرپرٹی ہے ٹاپ ون پرسنٹ لوگ چالیس پرسنٹ اور جو نیچے کے پچاس پرسنٹ لوگ ہیں ان کے پاس کیول چالیس پرسنٹ پرپرٹی ہے تو یہ دیکھئے آرکھٹک اسمانتہ اکدم بڑھ گئی ہے بیکاری بڑھ گئی ہے پھر کسانوں کی آتھا کسانوں کی آتھمتیا اس میں لاکھوں کسانوں کی آتھمتیا ہوتی ہے یہ ہوم منسٹری کا ڈیٹا ہے تو ہندووں کو کوئی فائدہ ہو ایسا مجھے تو لگتا نہیں ہے کیول ہندووں کے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے کہ آپ بچنے کے لیے موڈی کے پیچھے آؤ آر ایس ایس کے پیچھے آؤ یہ ان کا ایک نیریٹیو انہوں نے بنایا ہے جس میں سچائی کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں کیا ہندو میں اس لیے کھل کر کے یہ بات کر رہا ہوں چونکہ حالانکہ ہم نے وہ سنسکرتی دیکھی ہے جو وہ حالات دیکھیں ہیں وہ تہذیب دیکھی ہے کہ میڈیا میں عام طور پر ہندو مسلمان کا نام نہیں لیا جاتا رہا لیکن اب انہوں نے مجبور کر کے یہاں تک لا دیا سب کو کیا ہندووں کی سپورٹ بی جے پی کو مل رہی ہے اب یہ بھی ایک طریقہ سمجھنے کا ہے نا کیا ہندو بی جے پی کی سپورٹ میں ہیں اب یہ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہندو کبھی بھی پوری کمیونٹی کے طور پر بی جے پی کے سپورٹ میں نہیں تھے ان کا آپ سب سے زیادہ جو ووٹنگ پرسنٹیج بھی دیکھئے پورا ہندو سماج تو ان کو ووٹ دیتا ہندو سماج کا ایک بڑا طبقہ جیسے دلت ہو گئے آدیواسی ہو گئے عورتوں کا طبقہ وہ تو ان کے ساتھ کھڑا نہیں رہتا تو یہ بات ماننا کہ یہ ہندووں کے پرطینی دی ہیں وہ پوری طور سے غلط ہے اور آزادی کے انگولان میں بھی یہی بات ہمارے آزادی کے جو پتا تھے وہ نیرو گراندھی اور یہ سب وہ بھی یہی بات کہتے تھے کہ یہ ہندووں کا اپنے آپ کو پرطینی دی کہتے ہیں جو غلط ہے نہ مسلم لیگ مسلمانوں کا پرطینی دی نہ ہندو ماثبہ رسس ہندووں کی پرطینی دی تو آج بھی سبھی ہندو بی جی پی کے ساتھ نہیں ہیں یہ بات میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ظاہر ہے دیکھیں ملک کو بچانا ملک کو سیکولر رکھنا اس میں ہندووں کا ہی سب سے بڑا رول ہے سب سے بڑا یوگدان ہندووں کا ہی ہے یعنی کچھ لوگ اس طرح سے کہتے ہیں شاید جسٹیفائیڈ بھی ہے کہ انیس سو سیتالیس میں جب پاکستان اسلام کے نام پر مسلمانوں کے نام پر بن رہا تھا تب بھارت کو سیکولر رکھنے کی جو بات کی وہ ہندو نہیں کی اگر ہندو اس وقت چاہتے تو یہی اس دیش کی مضبوطی اور خوبی ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے اگر سرکار بدلی تو تو ظاہریں بدلے گی اگر سرکار نہیں بھی بدلی اور دو سو کے ڈھائی سو کے آس پاس آئے اور جوڑ توڑ بنا کر کے سرکار بنا لی یہ بھی تو ایک سینریو ہو سکتا ہے تو اس میں کیا یہ ہندو نفرت والا جو رت ہے وہ کیا تیزی سے آگے بڑھا پائیں گے دیکھیں اگر یہ میجورٹی میں ہیں تو زیادہ اگریسیو آکرمک طریقے سے ہندو راشتر والا ایجنڈا لاغو کرتے ہیں اگر یہ میجورٹی میں نہیں ہیں جوڑ توڑ کے دوسروں کے ساتھ مل کے سرکار بناتے ہیں تو یہ اتنا آکرمک ہندو والا ایجنڈا نہیں لگا سکتے یہ ہم نے باجپہی کے سمیں بھی دیکھا یہ بیجی پی کے خود کے میجورٹی کے ایمپیز نہیں تھے تو وہ تھوڑا تھا بچ بچ کے اس پرکار کی چیزیں کرتے تھے اور کیونکہ دوہزار چودہ کے باد بیجی پی کو اپنے آپ میں پوری میجورٹی ملی ہوئی ہے تو باقی ان کے جو پشل بو پارٹیاں ہیں وہ پاور کے لیے ان کو چپکی رہتی ہیں ان کی پولیسیز کا بھروت نہیں کرتی کیونکہ یہ پوری طور سے میجورٹی میں ہیں پر ان کی میجورٹی اگر نہیں رہی تو یہ اتنے اگریسیو آکرمک نہیں رہیں بھلے ہی وہ تیلٹ دیتے رہیں سانسکرتی میں ایڈوکیشن میں ایپوائنمنٹ میں انسٹیٹیوشن کو ہمارے کمزور میں وہ لگی رہیں اور ابھی جتنا کھلے عام وہ کر رہے ہیں مسلم بھرو دی پریشن بھرو دی اس پرکار کی چیز اس سمعے نہیں ہو سکتی ہے اچھا ابھی الیکشن کمیشن کو پرائم منسٹر کی تقریر کے بعد میں راجستان والی تقریر کے بعد میں بہت سی کمپلینٹس پہنچی ہزاروں کی تعداد میں لیکن وہاں سے کوئی کار روائی نہیں ہو رہی اسے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں راہل گاندی کو اور ان کو نوٹس بیجا جاتا ہے اس کو وہ اگنور کرتے ہیں بلکہ اور اگریسیو ہو جاتے ہیں وہ طاقت کہاں سے ملتی ہے ان لوگوں پر یہ بات ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پوری پور طرح طور سے یہ سرکار کے اشاروں پر چلتا ہے الیکشن کمیشن پوری طرح سے الیکشن کمیشن ہو انفورسمن دیپارٹمنٹ ہو سی بی آئے ہو آئی ٹی ہو یہ پورا پورا سرکار کے اشاروں پر چلتے ہیں اس لیے الیکشن کمیشن امید سے زیادہ کی بات ہے تو الیکشن کمیشن کی حد میں آتا ہے اس لیے وہ اس پر موڈی جی پر کوئی ایکشن لے گئے ایسا مجھے لگتا نہیں اچھا الیکشن کا دور ہے ابھی پاچ چرن باقی ہیں یعنی زیادہ الیکشن باقی ابھی کم کم سیٹو پر ہوا ہے ایسے وقت میں آپ اپنے دیش کے لوگوں کو کیا کچھ کہنا چاہیں گے میں سمجھتا ہوں وہ بہت اہم ہے جہاں تک پہنچ چکے اس کے آگے کیا کرنا چاہیے لوگوں کو دیکھئے میری ریکویسٹ میرا میری درخوص رہے گی کہ پہلا تو ووٹ دینا یہ ہمارا کرتاوی ہے اور احرکار بھی ہے ووٹ تو جنور دینا ہی چاہیے نمبر دو اپنے ووٹ کو افیقی بنانا چاہیے یعنی کئی لوگوں نوٹا کی بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں چاہیے وہ پوری طور سے غلط ہے آپ کو اپنی رائے بیلٹ موکس کے مادر ہم سے دینی چاہیے اور ابھی دو پرکار کے گھر بندن ہیں ایک گھر بندن وہ ہے جو بدھی کے چاروں طرف ہے جس نے دیش کی آرخی بیوستہ کو برباد کی لوگ تانترک ڈھانچے کو کمزور کیا freedom of expression کو کمزور کیا ہمارے جو یہ اکباروں کے ستنطرطہ تھی اس کو کمزور کیا ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف وہ گھر بندن ہے جو بات کر رہا ہے ہم ساماج نیائے لائیں گے جو تیس لاکھ نوکریہ کھالی پڑی ہیں اس کو ہم بھریں گے جو کسانوں کو MSP کا سوال ہے اس راستہ دکھا رہا ہے جو ہمارے آزادی کے نیتاؤں نے دکھایا تھا جو سب برابر عزت کرتا ہے سب کو برابر ساتھ لے کے چلتا ہے جس پر RSS کا کوئی دباؤ نہیں ہے اس گھر بندن کو ہی اگر لوگ سپورٹ کریں گے تو ایک آگے کا بھوش ہمارا تک میسج پہنچے جو کچھ اب تک ہوا ہے وہ سمجھ میں آئے اور کس کس طریقے سے یہ نفرت والی سیاست کتنی کوشش کر رہی ہے لیکن امید عوام سے ہی ہے عام لوگوں سے ہی ہے اس میں وہی لوگ جو سمیدان بچانا چاہتے ہیں دیش میں پرجہ تنتر بچانا چاہتے ہیں ان کو اپنے ہمیں سمیدیا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنیواز شکریہ جائے بھارت جائے چاہتے ہیں